بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبوس ہوتے رہے ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا نیکی کی طرف دعوت دی اور برائی سے روکا آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیع الاول پیر صبح سادے کے وقت مکہ معزمیہ میں پیدا ہوئے تھے آپ کا نام محمد رکھا گیا ایسا نام عرب میں پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں یمن کا بادشاہہ ابراہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا اور اس کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے ابراہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا خدا کا کرشمہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ابراہ کو پسپا کر دیا اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں اس کی پرورش کرتی تھی بچہ گاؤں کی کھلی اور صاف ستری فضا میں پرورش پاتا تو تندرست تو توانا رہتا صاف ستری زبان سیکھتا زبان میں فساحت و بلاغت ہوتی چنانچہ اسی روایاتی دستور کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سادیہ کے حوالے کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چھ برس ہوئی تو حضرت حلیمہ سادیہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئی کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی زیمہ داری سنبھال لی حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پیار و محبت کے ساتھ کرتے رہے دو سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرنے لگے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر پر حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بکریاں چراتے تھے اپنے چچا کے گلوں کی بھی رکھوالی کرتے تھے چرانے کے لئے جنگل لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہاں کئی تجارتی سفر بھی کیے اور اس طرح خرید و فروخت کے طریقے سکھائے سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا وہ عورت بہت ہی باس الہیات تھی اور تجارت کیا کرتی تھی وہ اپنا مال ملک شام بھیجا کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلہ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھی انہوں نے لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور آمین ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ایسے سچے اور راستباز آدمی سے ملنا چاہیے شاید وہ کاروبار میں میری مدد کر سکیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر شام جانے کے لئے تیار ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے ہمراہ بھیجا کافلہ روانہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں بسرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور غلام کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس نے کہا یہ شخص قبیلہ قریش سے ہے تو ربی نے کہا قسم سے اس درخت کے سائے تلے سیوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جس وقت اس شخص کو نبوت ملتی شام کے سفر سے واپس لوٹے مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے سفر میں پیش آنے والے تمام حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا غلام نے سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا دیا غلام نے جو باتیں بتائیں اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کش منظور کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چالیس سال تھی عمر کا پندرہ سال کا فرق تھا نکاح ہو گیا تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران قریش بھی شریک ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر میں بیس اونٹ دیئے شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حالت بہتر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے بے قسوں کی مدد فرماتے مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا